اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ آئے ہو پاپ اچھے ہوں گے الحمدللہ میں بھی اچھ ہوں چلیے پھر میں آج آپ کو بتانے جارہی ہوں سمر سپیشل فالودہ کی ریسپی جو بہت آسان طریقے سے بن جاتا ہے اور ہم نے نہ اس میں فالودہ کا مکس یوز کیا ہے نہ ہم نے ریڈی میٹ سیو یوز کیا ہے ہم نے فالودہ کا مکس بھی گھر پر ہی بنایا ہے اور سیو بھی ہم میڈی بنائی ہے اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑیں گی چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے ہم فالودہ کی سیویں بنائیں گے اس کے لئے ہمیں ایک کپ کون فلور لینا اور تین کپ پانی لینا ہے گائز ہمیں گرام میں کون فلور نہیں یوز کرنا ہے ہمیں کپ سے ہی یوز کرنا ہے کپ چاہے آپ چھوٹا لو چاہے آپ بڑا لو لیکن ایک کپ کون فلور لینا ہے اور تین کپ پانی لینا ہے اب ہم گیس آن کریں گے اور گیس کو لو فلیم پر رکھنا ہے اگر ہم فلیم پر گیس کو رکھیں گے تو کان فلاورز میں لمس بن جائیں گے اور لمس بنیں گے تو ہماری سیوئی اچھی نہیں بنیں گی کان فلاور کو اور پانی کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اب اس ٹائم ہم کان فلاور میں 50 گرام شکرہ دالیں گے ہمیں شکرہ اس لئے دالنا ہے کہ ہماری جو سیوئی ہے وہ میٹھی بنیں کیونکہ اگر ہم فالودے میں سیوئی دالیں گے تو سیوہی ایک دم فیکی لگیں گی اس لئے ہم نے شکر دالا ہے کہ تاکہ سیوہی تھوڑی میٹھی بنے اور اچھی طریقے سے اسپیچولا سے ان تینوں چیزوں کو مکس کرنا ہے ہمیں کون فلاور میں اسپیچولا لگاتار چلاتے رہنا ہے جب تک کہ ٹرانسپیرنٹ سا پانی جیسا کلر نہ ہو جائے اور گائز اگر آپ کو ہوم میٹ فالودا سیو اور ہوم میٹ فالودا کی ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک کرنا شیئر کرنا سسکرائب کرنا سائٹ میں بیل بٹن آتا ہے اس کو آل پر کلک کر دینا یہاں پر کون فلاور بھی تھک ہو رہا ہے کون فلاور کو لگاتار اسپیچولا چلاتے رہنا ہے اور اتنے کون فلاور میں تو بہت ساری سیوہی بن جاتی ہے اور ہمیں کس طریقے سے پتا چلیں گا کہ کون فلاور سیوہی کے لیے ریڈی ہے یا نہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا بھی طریقہ کس طریقے سے ہمیں پتا چلیں گا اس طریقے سے ہمیں پتا چلیں گا کہ کون فلاور میں ایک دم شائن سی آ جائیں گی اور کون فلاور ایک دم پانی کلر کا ہو جائیں گا اگر آپ کو پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ یہ بھی بات ایک دھیان میں رکھیں گا کہ کون فلاور ایک دم ویسلین جیسا ہو جائیں گا تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ آپ سیوہی کے لیے کون فلاور ریڈی ہے کون فلاور کو چلاتے چلاتے ہمارا اسپیچولا بھی ٹوٹ چکا تھا اس لئے ہم نے اچھا ٹھیک والا اسپیچولا لیا اور اس سے اچھی طریقے سے کون فلاور کو مکس کر لیا تاکہ کون فلاور میں لمس نہ رہے اب ہم سیوہی کا ساچا لیں گے سیوہی کا ساچا میرے پاس میں اس طریقے کا ہے اگر آپ کے پاس میں دوسرا کوئی اور ساچا ہو تو آپ لے سکتے اور ایک باؤل لیں گے اس میں ایک دم چلڈ وارٹر دالیں گے اور آئس کیوبز دالیں گے ہم ساچا لیں گے اور ساچے میں کون فلاور کا مکس ڈالیں گے اور زیان رکھنا ہے کون فلاور ہمیں گرم گرم ہی ساچے میں بھرنا ہے تاکہ سیوہی اچھی طریقے سے بن جائے اگر ہم تھنڈا کر کے بھریں گے تو بلکل بھی سیوہی نہیں بنیں گے سیوہی ساری ٹوٹ جائیں گے اگر ساچا گرم ہو جائے تو ہمیں ایک کپڑے سے ساچا پکڑیں گے اور پھر سیوہی تھنڈے پانی میں دالیں گے سیوہی تھنڈے پانی میں اس لیے دالنا ہے کہ سیوہی جب بھی تھنڈی بھی ہو جاتی اور ایک دم اچھی ملائم سیوہی بن کر تیار ہوتی اور ہمیں جب یوز کرنا ہے فالودے کے لیے ہم جب بنا سکتے اگر آپ کو سیوہی کلر والی چاہیے تو جب ہم نے کون فلاور بنایا تھا اسے ٹائم ہم کوئی بھی فوٹ کلر دال سکتے آپ کو جو کلر کی سیوہی بنانا ہے آپ وہ کلر کی سیوہی بنا سکتے دیکھیں گئے اچھا ہوا کون فلاور کا جو بیٹر ہے وہ ساچے میں بھر لیں گے اور پھر سے سیوہی بنا لیں گے اور گائز اگر آپ کے پاس میں یہ سیوہی فالودے میں دالنے کے بعد بچ جائے تو ہم پندرہ دن تک اس سیوہی کو اسٹور کر کر بھی رکھ سکتے فریز میں ہم اسٹور کر کے رکھ سکتے اب یہاں پر ہم فالودے کی تیاری کریں گی فالودے کے لیے ہمیں اپنے منچائے فروٹ لے سکتے میں نے پپیتا اور تربز لیا تھا آپ کے پاس میں جو بھی فروٹ آویلیبل ہو وہ آپ لے سکتے اب ہم نے روحبزہ لیا ہے کٹے ہوئے بادام لیا ہے چیری لیا ہے اور ملک میڈ لیا ہے ہم اب گلاس میں ایک ایک ٹیبل سپون روحبزہ دالیں گے ہم اگر کناروں سے دالیں گے تو بہت ہی اچھا فالودے میں لک آئیں گا اگر آپ کے پاس میں ملک میڈ نہ ہو تو آپ دودھ کو تھک ہونے تک کے شکر دال کر پکائیں اور آپ وہ والا دودھ تھنڈا کر کے یوز کریں میں دالوں گی ملک میڈ اور پھر میں اپنے من چائے فروٹ لوں گی میرے پاس میں پپیتا اور تربوس تھا تو میں نے اس کو کیوپس میں کٹ لیا تھا میں وہی یوز کروں گی آپ کے پاس میں جو بھی فروٹ ہو آپ دال سکتے پھر ہمیں ایک ٹیبل سپون سبزہ لینا ہے سبزہ کو بہت سارا پانی دال کر بھیگا دینا ہے سبزہ کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں تلسی کے بیز بھی کہتے ہیں سبزہ کو تک میلنگا بھی کہتے ہیں آپ جو بھی کہتے ہیں وہ ایک ٹیبل سپون ہمیں لینا ہے اور اسے دس میٹ پہلے بھیگو دینا ہے دس میٹ میں سبزہ فول کر اتنے سارے ہو جائیں گے ہمیں صرف ایک ہی ٹیبل سپون لینا ہے اب ان سبزہ کو ایک ٹی سپون دونوں بھی ایک ایک ٹی سپون کر کے دونوں بھی گلاس میں دالنا ہے گائز اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو ایک لائک کر دینا آپ کے ایک لائک سے مجھے بہت موٹیویشن ملتا اور مجھے لگتا میں آپ کو اور بھی اچھے اچھی ریسیپیز دوں اب یہاں پر ہم ایک گلاس دودھ لیں گے اور دونوں گلاس میں تھوڑا تھوڑا دودھ ڈالیں گے اور ہم نے جو سیوئی بنائی ہے اب وہ سیوئی ڈالیں گے سیوئی ہمیں اپنی حساب سے ڈالنا ہے اگر آپ کو سیوئی زیادہ پسند ہے تو آپ زیادی ڈال سکتے آپ کو کم پسند ہے تو آپ کم پہ ڈال سکتے لیکن میں نے تین تین ٹیبل سپون سیوئی یوز کی تھی فالودے میں اب یہاں پر ہم اور ایک ٹی سپون ملک میٹ ڈالیں گے دونوں بھی گلاس میں ایک ایک ٹی سپون ملک میٹ ڈالنا ہے ہمیں اور پھر سے ہم فروٹ ڈالیں گے فروٹ آپ کے منچہ ہے ڈالنا ہے آپ کو اور پھر ہم کٹے بادام ڈالیں گے اور پھر ہم دو دو کیوبز آئس کریم ڈالیں گے میں نے آپ کو آئس کریم کی ریسی پی دی ہے اگر آپ کو آئس کریم کی ریسی پی چاہیے تو ڈسکرپشن باکس میں میں آئس کریم کی ریسی پی کی لنک دے دوں گے آپ دیکھ لینا اور پھر اس کے بعد میں ہم نے پپیتہ اور تربوس کا ایک ایک کیوبز نکالا تھا جو آئس کریم کا جو چمچ رہتا ہے اسی سے ہم نے پپیتے کا اور تربوس کا کیوبز نکالا ہے اور ایک گلاس میں پپیتے کا کیوبز ڈالا ہے اور ایک گلاس میں تربوس کا کیوبز ڈالا ہے اس کے بعد میں ہم نے چیری ڈالی ہے اور بادام کٹے ہوئے ڈالے اور اس کے بعد میں پھر ہم نے روحبزہ ڈالا ہے آپ آپ کے حساب سے ڈیکوریشن کر سکتے ہیں میں نے روحبزہ ڈالا آپ چوکلیٹ سیرپ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو کٹے بادام پسند نہیں ہے تو آپ کوئی بھی نٹ کو چوب کر سکتے اور فالودے پر ڈیکوریٹ کر سکتے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک کرنا نماز قائم کرنا دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ